ناہوم دوسرا باب، پراغندہ کرنے والا تجھ پر چاڑایا ہے، کلا کو محفوظ رکھ، راہ کی نگہبانی کر، کمر بستہ ہو اور خوب مضبوط رہے، کیونکہ خداوند یاکوب کی رونک کو اسرائیل کی رونک کی مانند پھر بحال کرے گا، اگرچہ غارتگروں نے ان کو غارت کیا اور ان کی تاک کی شاکھیں توڑ ڈالی ہیں، اس کے بہادروں کی سپریں سرخ ہیں، جنگی مرد کرمزی وردی پہنے ہیں، اس کی تیاری کے وقت رت فولات سے جھلکتے ہیں اور دیودار کے نیزے بشدت ہلتے ہیں رت سڑکوں پر تندی سے دھوڑتے اور میدان میں بے تہاشا جاتے ہیں، وہ مشلوں کی مانند چمکتے اور بجلی کی طرح کوندتے ہیں، وہ اپنے سرداروں کو بلاتا ہے، وہ ٹکریں کھاتے آتے ہیں، وہ جلدی جلدی فصیل پر چڑھتے ہیں اور اڑتلا تیار کیا جاتا ہے نہروں کے پھاٹک کھول جاتے ہیں اور کسر گداز ہو جاتا ہے، حسب بے پردہ ہوئی اور اسیری میں چلی گئی، اس کی لونڈیاں کمریوں کی مانند کراہتی ہوئی ماتم کرتی اور چھاتی پیٹتی ہیں نینوہ تو قدیم سے ہوس کی مانند ہے، تو بھی وہ بھاگے چلے جاتے ہیں، وہ پکارتے ہیں کہ ٹھہرو ٹھہرو پر کوئی مڑ کر نہیں دیکھتا چاندی لوٹو، سونا لوٹو، کیونکہ مال کی کچھ انتہا نہیں، سب نفیس چیزیں کسرچ سے ہیں، وہ خالی سنسان اور ویران ہے ان کے دل پگل گئے اور گھٹنے ٹکرانے لگے، ہر ایک کی کمر میں شدت سے درد ہے اور ان سب کے چہرے زرد ہو گئے شیروں کی ماند اور جوان ببروں کے کھانے کی جگہ کہاں ہے، جس میں شیر ببر اور شیرنی اور ان کے بچے بے خوف پھرتے تھے شیر ببر اپنے بچوں کی خوراک کے لیے پھارتا تھا اور اپنی شیرنیوں کے لیے گلہ گھونٹتا تھا اور اپنی ماندوں کو شکار سے اور گاروں کو پھاڑے ہوں سے بھرتا تھا رب الافواج فرماتا ہے، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اس کے رتھوں کو جلا کر دھوان بنا دوں گا اور تلوار تیرے جوان ببروں کو کھا جائے گی اور میں تیرا شکار زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور تیرے ایلشیوں کی آواز پھر سنائی نہ دے گی